بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈ سب سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں جی علو انڈے ڈرائے علو انڈے جو ہوتے ہیں ایک تو تھوڑے سے شوربے والے ہوتے ہیں کری والے ہوتے ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں بلکل ڈرائے سے علو انڈے تو آئیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے سرسو کا آئل ہاف کپ میں سرسو کا آئل لیے آپ کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لیے دو میڈیم سائز کے چوٹے سائز کے پیاس تھے میرے پاس میڈیم بھی نہیں تھوڑے چوٹے ہی تھے تو ان کو میں نے سلائسیس میں کٹ کر لیا تھا نہ زیادہ موٹا اور نہ زیادہ بڑی این کو سلائسیس میں ہم ان کو سوفٹ کریں گے زیادہ ہم اس کے کلر کو چینج نہیں کریں گے ہلکہ سا سوفٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر باقی مثالوں کو ایڈ کریں گے تو یہ ہلکا ہلکا سا دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر لسہ ندرک و ہری مرچے ہمیں پوٹی وی ایڈ کریں گے تو جو کہ میں نے موٹی موٹی کوٹ لی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا اس کو چلا لیں گے تاکہ لسہ ندرک کا کچھا پانچ جو ہے ختم ہو جائے تو یہ بڑا اچھا فلیور دیتی ہے ہری مرچے ہیں اس کے ساتھ تو ہری مرچے ساتھ آپ لازمی ایڈ کیجئے گا تو اس کے بعد ہم ٹرماتر اس میں ایڈ کریں گے دو میں نے چھوٹے سائز کے میڈیم سائز کے ٹرماتر لے لیے تھے ان کو میں نے چوپڑ میں چوب کر لیا تھا نہ ہاتھ کی مدد سرک کیا تھا نہ ہی موٹی سلائسیز میں کٹ کیا تھا میں نے چوپڑ میں اس کو بریک سا چوب کر لیا تھا تو وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہلکہ سا سوفٹ کریں گے جب ٹرماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم باقی مسائلیں ایڈ کریں گے تو اس کے لیے میں نے نمک لیا تھا وان ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا تھا اور وان ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سوری ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی ایڈ کریں گے اور وان ٹیبل سپون ہم اس کے اندر پیسی وی لار میڈ سے ایڈ کریں گے اور ہاں وان ٹی سپون ہم اس کے اندر پیساوہ سکھا دنیا ایٹ کریں گے اور وان ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر پھٹاوہ سفیزیرہ ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس مسالے کو چیزے چلا لیں گے اور تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تاکہ ہم مسالہ ہمارا جلے نہیں جب مسالہ جل جاتے تو اس کا جیف سے ایک ذائقہ ہو جاتے ہیں اور کھانا بھی اچھا نہیں بنتا اس لئے تھوڑا سا پانیا پلازمی اٹ کر لیا کرے جب مسالے کو اب اٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا کچھاپن بھی ہتم ہو جاتا ہے اور یہ جلنے کا بھی ڈرڈ نہیں ہوتا لو فلیم پہ ہی آپ اس کے مسالے کو اچھے سے بھون لیجئے گا تاکہ مسالہ اچھے سے نرم ہو جائے پیاز بھی ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو جائیں اور جو مسالے ہم نے اٹ کی ہیں وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائیں تو ہم اس کو لڈ لگا کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہم نےہ پانچ منٹ ہو گئے تھا تو ہم نے اس کے مسالے کو چیک کی ہے تاکہ بھی مسالے تو یہ پیاشا سوفٹ بھی ہو گیا سوفٹ کو جواد ہو گیا مента کو اچھے سے ہو گیا ملخمہ اس کے موست نہیں ہو جائے آپ پٹے سکیں سوفٹ ہو گیا شیپ میں کٹ کرتے ہیں آہ چھوٹے چھوٹے ادرک کو اسی طرح ہم اس کے بھی پیاس کو کٹ کرتے ہیں اسی طرح مالوں کی بھی کٹنگ کر لیں گے آپ چھوٹے اس سے بھی زیادہ کٹ سنجا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ بڑے بھی چاہیں تو کٹ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی شیپ میں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں تو بس ہم اس کو اچھے سے کریں گے میکس کیونکہ آلو گری جلدی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو بس سارے مسالے کے ساتھ اس کو میکس کر کے تو ہاف گلاس اس میں ہم پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ جن سے ہمارے کیونکہ مسالے کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے وہ بلکل ڈرائے ہے اس لئے آلو جل سکتے ہیں مسالہ بھی جل سکتے ہیں اس لئے ہم اس کے اندر ہاف گلاس پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو پکنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے اگر چھوڑے بھی پانچ چھ منٹ کے لیے تو ہمارے آلو بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی جلے نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے آلو اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں کافی کھوک ہو چکے ہیں کیونکہ ویسے بھی جو آج کل کے آلو بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ دیکھیں اچھے سے کھوک ہو چکے ہیں آلو بھی ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر اور پاکری چیزوں کو آئٹ کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہری میچیں ان کو مرشیں میں نے دو سے تین ہری میچے تھی ان کو بھی کٹ کر لیا تھا ساتھ ہم اس کے اندر وان ٹی سپون ڈالیں گے گرم سالہ اٹھا ہوا وہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے آنڈوں کو اچھے سے بیٹ کیا تھا 투 люди الیے شلائیں گے تاکہ مرشois کا اور مسئلہ جو ہم نے گرم سالہ ایڈ کیا وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم اس کے اندر انڈوں کو ایڈ کر دیں گے تو پانچ انڈوں کو میں نے لے کے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا بیٹ کرنے کے بعد ہم سارا اس کے اوپر حالوں کے اوپر پھلا لیں گے تو بس ہم حل کیا تو اس کو چلائیں گے تاکہ جو انڈا ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں انڈے سارے طرف فیلز ہیں پھر ہم اس کو لڈ لگا کے چھوڑ دیں گے دم پہ زیادہ ہم اس کے اندر چمچ نہیں ہے لائیں گے اس کے پر تھوڑا سا ہم ڈلیں گے دھنیا خوشکو کے لیے بھی اور اچھی خوبصورتی کے لیے بھی تو بس ہڑا دھنیا نہ ہو کھانے میں تو کھانے کا تو مزہ نہیں آتا نہ ہی اس میں خوبصورتی آتی ہے تو کھانا دھنیا جو کھانے کی ہری میرے سے جان ہوتی ہے اس لیے لازمی اٹ کیا کریں اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہمارے آلو انڈے ریڈی ہو چکے ہیں انڈے بھی دیکھیں کتنے اچھے سے کوکو ہو گئے ہیں اور آلو بھی ہمارے اچھے سے کوکو ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے آلو انڈے کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپیاں پسند آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ اور ساتھ ہی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے تو جن سے بس آپ لوگوں کی مدد چاہیے تاکہ میں اپنا گھر لے سکوں ہم لوگ رنٹ پہ ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے تو بس میں اس لیے اتنی محنت کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں لیکن مجھے مینیج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں کرتی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے تو جی ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو پسند آئے گی میرے طریقے سے اور بہت یہ سان اور سمپل ریسپی ان بچیوں کے لیے جو آج کل زیادہ نئی نئی کوکنگ کرتی ہیں تو دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ